بسم اللہ الرحمن الرحیم جرعت کا نام ہے دیوبند والے عالی مقام ہے دیوبند والے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الحمد للہ الذي رفع السماوات بغیر عمد ترونها وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيًا تَمِيدَ بِكُمْ وَجَعَلَ فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَنَشْهَدُ وَنَا لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحْمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَسْلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى آلِهِ وَأَسْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَسِيرًا كَسِيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في الدورات ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستبى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عليكم بسنة وسنة خلفاء الراشدين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم السحابة كلهم عدول وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا عبا صفیان جئتكم بكرامت الدنيا والآخرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام قبل قدر قبل احترام حضرات علماء کرام اور بہت ہی قبل قدر میرے بھائیو دوستو عزیزو بزرگو اللہ تعالى نے ہم انسانوں کو بنایا ہے اور ہر انسان کو الگ الگ لائنوں سے وابستہ کیا ہے اور ہر انسان کے شوق الگ الگ اور جو انسان جو شوق رکھتا ہے اس شوق والوں کو اپنے لئے آئیڈیل بناتا ہے مثال کے طور پر کسی کو کرکٹ کا شوق ہے تو وہ کرکٹر کو آئیڈیل بناتا ہے بیٹسمن ہے تو بیٹسمن کو آئیڈیل بناتا ہے بولر ہے تو بولر کو آئیڈیل بناتا ہے تاجر ہے تو کسی بڑے تاجر کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے حکومت کا شوق ہے تو کسی حاکم کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے ڈاکٹری کا شوق ہے تو کسی ڈاکٹر کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے انجینئری کا شوق ہے تو کسی انجینئر کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے اور جس کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے اس کی پوری پوری نقل کرتا ہے جیسے کوئی لڑکا بیٹس مین بننا چاہتا ہے تو کسی بیٹس مین کو اپنا ایڈیل بناتا ہے اور جب اس بیٹس مین کو اپنا ایڈیل بناتا ہے تو پھر اس کی ہر عدہ کی نقل کرتا ہے کہ یہ فارورڈ ڈیفنسیف شورٹ کیسے لگاتا ہے یہ بیک فٹ پر کیسے کھیلتا ہے یہ گلانس کیسے کرتا ہے یہ سویپ کیسے مارتا ہے اس کا بال کو چھوڑنے کا انداز کیا ہے اس کا ہک کا انداز کیا ہے ایک ایک عداؤں کو دیکھتا ہے اور اس کی نقل کرنے کی کوشش کرتا ہے کوئی بالر ہوتا ہے تو وہ بالر کے اس ٹانس کو دیکھتا ہے اس کے رن اپ کو دیکھتا ہے اس کے انگلیوں کے ایکشن کو دیکھتا ہے پھر اس کے ہاتھ کے لانے کے انداز کو دیکھتا ہے اس کے پیر کے رکھنے کے انداز کو دیکھتا ہے اور اس کی نقل کر کے اپنے آپ کو اس جیسا بولر بنانے کی کوشش کرتا ہے کوئی تاجر ہے تجارت کا شوق ہے تو وہ تجارت کے لیے اپنے آئیڈیل بناتا ہے دنیا کے بڑے بڑے تاجروں کی زندگیوں کو دیکھتا ہے ان کے تجارت کے انداز کو دیکھتا ہے اور ان میں سے جس کو وہ آئیڈیل بناتا ہے پھر اس کی چیزوں کو اپنے بزنس پر اپلائی کرتا ہے اگر کسی نے اپنے بزنس کے لیے ریلائنس گروپ کو آئیڈیل بنایا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ کونسی ایسی چیز تھی کہ ایک نرمہ پاودر بیچنے والا دیرو بھائی امبانی اتنی بڑی کمپنی کا مالک بن گیا اور اتنا بڑا ملینائر بن گیا کوئی آدمی حکومت کا شوق رکھتا ہے تو دنیا کے حکمرانوں کی تاریخ کو پڑھتا ہے ان کے انداز حکومت کو دیکھتا ہے پھر وہ انداز اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے اپنے لہجے میں وہ دھمک لاتا ہے اپنے انداز میں وہ حکومت کا روب لانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ ہم ایک اچھے حکمران بن سکتے ہیں غرص جو بھی جس لائن یہ تو میں نے ایک دو مثالیں دی ہیں جس لائن پر چلنے کا شوق رکھتا ہے اس لائن کے لیے اپنا آئیڈیل چنتا ہے اور پھر اس آئیڈیل کی نقل کرتا ہے یہاں تک کہ پھر اس کے بال بھی ویسی ہوتے ہیں اس کا لباس بھی ویسی ہوتا ہے اس کے جوتے بھی ویسی ہوتے ہیں اس کے اٹھنے بیٹھنے کا انداز بھی ویسی ہوتا ہے یہاں تک کہ بعض مرتبہ بولنے کے انداز کو بھی اسی کے رخ پر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں اسی کے انداز پر بولوں اسی کے طریقے کو اختیار کروں اسی طرح کسی آدمی کو اللہ نے دین کا شوق دے دیا اور وہ اپنے اندر دین لانا چاہتے ہو تو وہ پھر دین کے لیے آئیڈیل ڈھونتا ہے بعد مرتبہ کوئی آدمی کسی عالم سے متاثر ہو جاتا ہے تو اپنے آپ کو اس کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کرتا ہے اس کی باتوں کو دھیان سے سنتا ہے اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے کوئی آدمی کسی اور بزرگوں کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو کسی بزرگ کو اپنا آئیڈیل بنا لیتا ہے پھر اپنی زندگی کے اعمال اس بزرگ کے طرز پر اور طریقے پر لانے کی کوشش کرتا ہے کوئی آدمی کسی سلسلے سے متاثر ہو جاتا ہے تو اس سلسلے کے لوگوں کو اپنے لیے آئیڈیل بنا لیتا ہے کوئی چشتیاں سلسلے سے متاثر ہوا کوئی نقشبندیاں سلسلے سے متاثر ہوا کوئی قادریہ سلسلے سے متاثر ہوا کوئی سوروردیہ سلسلے سے متاثر ہوا پھر ان سلسلوں کے جو افراد ہیں خاجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ ابہہ الدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ ایسے جتنے بذرگان دین ہیں پھر ان کو اپنے لئے آئیڈیل بناتا ہے اور ان جیسی زندگی بنانے کی کوشش کرتا ہے میرے بھائیوں دوست عزیب الدرگوں اللہ تعالی نے ہمارے اور آپ کے لئے اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لئے نمونہ بنایا ہے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں فرمایا لقد کانا لکم فی رسول اللہ عسوة حسنہ کہ تمہارے لئے آئیڈیلی ذات اگر کوئی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے آپ ایسے آئیڈیل ہیں ایسے آئیڈیل ہیں کہ جس ذات نے اپنا دن اپنی رات اپنی تنہائی اپنا مجمع اپنے اندھیرے اپنے اجالے سب کچھ امت کے سامنے کھول کر یا خود بیان کیے یا گھر والوں سے بیان کرو دنیا کا واحد لیڈر دنیا کا واحد رہبر ہے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اپنے گھر والوں سے یوں کہا میری تنہائیاں بھی لوگوں کے سامنے بیان کر دی دنیا کا کوئی لیڈر آج تک ایسا نہیں گزرا جس نے یہ کہا ہو کہ میری بند کمرے کی زندگی لوگوں کو بتا دینا میری تنہائی کی زندگی لوگوں کو بتا دینا کوئی ایسا رہبر ایسا لیڈر دنیا کے اندر نہیں آیا اکیلے واحد سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ دنیا کو میری تنہائی بھی بتاؤ میرے رات کے اندھیرے بھی بتاؤ میرے دن کے اجالے بھی بتاؤ میری بیوی کے ساتھ گزار ہوئے اوقات بھی بتاؤ میرے بچوں کے ساتھ گزار ہوئے اوقات بھی بتاؤ میری حکومت کے انداز بھی بتاؤ میری دوستی کے انداز بھی بتاؤ میری عبادات بھی بتاؤ میرے اخلاق بھی بتاؤ میرے معاملات بھی بتاؤ میرا کردار بھی بتاؤ میرا ایک ایک عمل امت کے سامنے کھول کر رکھو کیوں کہ اس امت کو میں نے ایک پیغام دیا ہے علیکم بسنتی میں تمہارے لئے آئیڈیل ہوں میری اتبا کر کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اس لائن میں میں کیسے چلتا مجھے اس میں رہبری نہیں ملی مجھے اس میں گائیڈنس نہیں ملی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو خود کر کے دکھایا یا صحابہ سے کروا کر دکھایا اور جب صحابہ سے کروا کر دکھایا تو دوسرا جملہ فرمایا وَسُنَّتُ خُلَفَائِ الرَّاشِدِينَ پھر مجھے آئیڈیل بناو اور میرے بعد میرے صحابہ کو آئیڈیل بن گئے تو سارے صحابہ آئیڈیل بن گئے صحابہ تو کل ہم عدول سارے کے سارے صحابہ سچے ہیں سیدھے راستے پر ہیں امانتدار ہیں ان میں سے کسی کی اتباہ کر لیں تو میرے بھائیو دوست عزیب الدرگو اب مجھے تمہیں غور یہ کرنا ہے کہ میں نے تم نے کس کو آئیڈیل بنائے میں کس کو دیکھ کر اپنی زندگی گزار رہا ہوں میں کس روخ پر اپنی زندگی لانا چاہتا ہوں کیا میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بنایا ہے اگر بنایا ہے تو پھر میرے اخلاق کیسے ہیں میرے معاملات کیسے ہیں میری عبادات کیسے ہیں میری معاشرت کیسے ہیں میری حکومت کا انداز کیسا ہے میں نے کون سا طرز اختیار کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا ایک ایک پہلو کھول کر ہمارے سامنے رکھا تھا اور جو چیزیں آپ کے پاس نہیں تھی ان چیزوں کو پھر صحابہ کو اس کے لئے نمونہ بنایا تو صحابہ نے نمونہ بن کر دکھایا جیسے مال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال نہیں تھا آپ مالدار نہیں تھے آپ کی تو دعا تھی اللہم احینی مسکینہ و امتنی مسکینہ و احشرنی فی زمرت المساکین اے لا مجھے مسکنت کی حالت میں زندہ رکھ مسکنت کی حالت میں موت آئے اور مسکنت کی حالت میں میں اٹھایا جاؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مالدار نہیں تھے لیکن صحابہ میں جو مالدار تھے انہوں نے اپنی زندگیوں کو نمونہ بنا کر قیامت تک کہ آنے والے مالداروں کو پیغام دے دیا کہ تم کو اپنے مال کو کیسے خرش کرنا ہے اور اپنی زندگی کو مالداری کے اعتبار سے کیسے آئیڈیل بنانا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کرنا سکھایا خود آئیڈیل بن کر دکھایا کیسے معاف کیا جاتا ہے صحابہ کو آئیڈیل بنایا صحابہ نے معاف کر کے دکھایا کیسے معاف کیا جاتا ہے گھر والوں کو آئیڈیل بنایا گھر والوں نے معاف کر کے دکھایا کیسے معاف کیا جاتا ہے قربانی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو آئیڈیل بنایا گھر والوں کو آئیڈیل بنایا اپنے بچوں کو آئیڈیل بنایا اور آئیڈیل بنا کر دنیا کے سامنے پیش کیا کہ قربانی کیسے دی جاتا ہے علم کے اعتبار سے صحابہ کو آئیڈیل بنایا اپنی ذات کو آئیڈیل بنایا خود بتایا دیا قرآن نے بتایا محمد رسول اللہ کو کتنا علم ملا صحابہ کو بتایا کہ صحابہ کیسے کیسے علم والے تھے اور اپنی ساری مصروفیتوں کے ساتھ انہوں نے علم کی کیسے حفاظت کی تم علم لینا چاہتے ہو آئیڈیل بناو محمد رسول اللہ کو آئیڈیل بناو عبداللہ ابن مسعود کو آئیڈیل بناو عبداللہ ابن عباس کو آئیڈیل بناو ابو حریرہ کو یہ علم کے علم کے پہاڑ ہیں علم ان کے سمندر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اور صحابہ دونوں کو امت کے سامنے آئیڈیل بنا کر پیش کی اور اتنا بنایا اتنا بنایا اتنا بنایا کہ پھر ان کی زندگی کا ہر عمل آئیڈیل بن گیا ایک صحابہ آئے اور آ کر پوچھنے لگے اسلام کیا ہے اسلام کیا ہے جن سے سوال کیا انہوں نے کہا اسلام وہ کھڑا ہے اسلام وہ کھڑا ہے کہ کیا مطلب جو وہ کریں وہ اسلام جو وہ نہ کریں وہ اسلام نہیں ایسی کامل زندگی تھی کہ ہر ہر موقع پر ان کی زندگیاں آئیڈیل بن کر سامنے تھیں ہاں میرے بھائیو دوست عزیز و بزرگو مال کے اعتبار سے جن کو اللہ تعالیٰ نے مال سے نوازا تھا انہوں نے اپنی زندگی کو آئیڈیل بنا کر نمونہ بنا کر ارمت کے سامنے پیش کیا صحابہ میں دو بڑے مالدار صحابی ہیں ایک عبد الرحمن ابن عوف اور ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ عبد الرحمن ابن عوف ایسے مالدار کہ وہ کہاں کرتے تھے اللہ نے میری قسمت ایسی بنائی ہے کہ میں مٹی کو ہاتھ لگا دوں تو وہ سونا بن جاتی اور عثمان غنی ایسے مالدار کہ ان کے نام کے ساتھ مالدار کا لقب جڑ گیا غنی کے معنی مالدار عثمان غنی عثمان کون سے عثمان مالدار اور دونوں نے اپنی زندگیوں کو نمونہ بنا کر امت کے سامنے پیش کیا کہ مال ملا تو اس مال کا کیا کیا ہاں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے مدینہ اور اطراف مدینہ میں بارش نہیں ہوئی بارش نہ ہونے کی وجہ سے اناج نہیں ہوا اور دکانداروں کے پاس اناج ختم ہو گیا پبلک پریشان ہونے لگے تو لوگوں کو پتا چلا کہ عثمان نے مصر سے ایک بہت بڑی ڈیل غلے کی کی اور غلے کے ایک بہت بڑی کھیپ عثمان کے پاس مصر سے آ رہی ہے تو سارے دکاندار جمع ہو کر عثمان کے پاس آ گئے کہنے لگے عثمان تمہارا مال مصر سے آ رہا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ مال تم ہمیں دے دو ہم سب کی دکانوں پر غلہ ختم ہو چکا ہے تو عثمان کہنے لگے قیمت کیا دو گے قیمت کیا دو گے کہنے لگے کہ روپے کا مال ہے سبہ روپے لے لینا تحت عثمان کہنے لگے نا یہ تو کم ہے کیچھا پھر ڈڑ لے لینا کہ نا یہ تو کم ہے دو لے لینا کہ نا یہ بھی کم ہے اب وہ ڈھائی اور تین اور ساڑھے تین اور چار اور ساڑھے چار اور پانچ روپے کے مال کی پانچ روپے قیمت سارے دکانداروں نے لگا کر عثمان کو دی کہ عثمان روپے کے مال کے پانچ روپے دینے کو تیار ہیں یہ غلہ ہمیں دے دو حضرت عثمان کہنے لگے قیمت کم ہے میرا مال اس سے زیادہ قیمت پر بک چکا ہے سودا ہو چکا ہے ہاں تم اس سے آگے قیمت بڑھا دو تو میں تمہیں دے دوں گا تو وہ دکاندار کہنے لگے عثمان روپے کے مال کے پانچ روپے ہم دینے کو تیار ہیں تم کہتے ہو کہ قیمت اس سے زیادہ لگ چکی ہے آخر کتنی لگی ہے آخر کتنی لگی ہے تو عثمان کہنے لگے تم بڑھاتے جاؤ جب وہاں پہنچ جاؤ گے میں کہہ دوں گا تو وہ دکاندار کہنے لگے نا بھائی پانچ روپے سے زیادہ تو ہم نہیں دے سکتے دے دو جس نے تمہارے مال کی قیمت اس سے زیادہ لگائی حضرت عثمان نے کہا بہت اچھا دکاندار یہ سمجھے تھے کہ گھڑکی دیں گے تو عثمان کہیں گے اچھا چلو کر لو سودا تو حضرت عثمان وہ دکاندار کر لگے دے دو انہوں نے کہا جی بہت اچھا السلام علیکم اب دکانداروں سے برداشت نہیں ہوئی حضرت عمر کے پاس پہنچ گئے عثمان ایک روپے کے مال کے پانچ روپے قیمت ہم نے لگا دی وہ اس پر بھی مال دینے کو تیار نہیں ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ قیمت کم ہے تم قیمت اور بڑھاؤ میرے مال کی قیمت اس سے زیادہ لگ چکی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان کو بلوایا حضرت عثمان سے کہا کہ عثمان تم تو ایسے نہیں تھے تم تو ایسے نہیں تھے کہ لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھاؤ اور روپے کے مال کے پانچ روپے کی قیمت تم کو مل رہی ہو اور اس کے بعد بھی تم یہ کہو اور قیمت بڑھاؤ اور قیمت بڑھاؤ تم تو ایسے نہیں تھے تمہیں کیا ہو گیا کہنے لگے امی المومنین میں کیا کروں مجھے ایک ایسا گاہک مل گیا ہے جس نے میرے مال کی قیمت اس سے کہیں زیادہ لگا رکھی ہے تو میں اپنا نقصان کیوں کروں میں ان کو مال کیوں دوں تو وہ دکاندار کہنے لگے امی المومنین کوئی گاہک و حق نہیں ہے کوئی گاہک و حق نہیں ہے یہ صرف ہماری مجبوری کا فائدہ اٹھانے کے لیے ابھی مال کا سودا کرنا نہیں چاہتے ہیں کہ جب اور مربوری بڑھے گی تو قیمت اور بڑھ جائے گی کوئی گاہک و حق نہیں ان کے پاس اور اگر ہے تو کہیے ان سے بتائیں کون ہے بتائیں کون ہے حضرت عثمان رضی اللہ نے فرمایا امی المومنین میری اس گاہک سے یہ بات تے ہو گئی ہے کہ میں اس کا نام کسی کو نہیں بتاؤں گا میں اس کا نام کسی کو نہیں بتاؤں گا تو دکاندار کہنے لگا امی المومنین دیکھئے ہم کہتے تھے نا ان کے پاس کوئی گاہک نہیں ہے یہ صرف مال کی قیمت بڑھانے کی ٹرک ہے ان کی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ نے فرمایا کہ عثمان لوگ تم سے بدگمان ہو رہے ہیں لوگ تم سے بدگمان ہو رہے ہیں اس لیے یہ بات مناسب نہیں ہے یا تو تم ان کو پانچ روپے میں مال دے دو اور اگر تمہارے مال کی قیمت اس سے زیادہ کسی نے لگا رکھی ہے تو پھر اس گاہک کو سامنے لاؤں وہ کون ہے جو تمہارا مال اس سے زیادہ قیمت پر خریدتا ہے تو حضرت عثمان کہنے لگے امی الممنین اب آپ کا حکم ہے تو بتانا پڑے ورنہ میں نہ بتاتا کہ نہیں نہیں بتاؤ تمہارا مال اس سے زیادہ قیمت پر کس نے لیا ہے اور کس قیمت پر لیا ہے تو حضرت عثمان نے فرمایا مَشَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَسَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَ سَبْعَ سَنَابِلْ فِي كُلِّ سُمْبُلَةٍ مِّئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ میرا مال جس گاہت نے خریدا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ تم ایک دانہ میں مجھ کو دوگے میں اس کے بدلے میں سات سو دانے تمہیں دوں قرآن نے بیان کیا کہ وہ لوگ جو اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے کہ وہ ایک دانہ زمین میں ڈالا جائے اس میں سات بالیں نکلیں اور ہر بال میں سو دانے لگیں سات سو دانے ہو گئے اور پھر جتنی محنت اور محبت اور اخلاص کے ساتھ اس کام کو کیا جائے گا وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ سات سو سے بھی آگے بڑھا دیں امی المومنین میرے مال کی قیمت سات سو دنا لگ چکی ہے یہ پانچ روپے دے رہے ہیں اب پانچ روپے میں اپنا مال کیسے پیج دوں جب مجھے روپے کے مال کے سات سو روپے مل گئے دکاندار کہنے لگے کیا مطلب کہنے لگا امی المومنین یہ مال بکے گا نہیں یہ مال بکے گا نہیں یہ مدینہ اور اطراف مدینہ پر اللہ کے نام پر خرچ کیا جائے گا اور اس کا سودا میں نے اپنے اللہ سے کیا اس کا سودا میں نے اپنے اللہ سے کیا ہے جو اللہ مجھے اس مال کے خرچ کرنے پر سات سو گناہ عجل دینے والا ہے یہ کیا میرے مال کی قیمت لگائیں گے مال دار ہو تو دیکھو تمہارے لئے آئیڈیل ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ذات کہ کیسے مال خرچ کیا جائے گا ایک صحابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہنے لگے یا رسول اللہ تین دن ہو گئے گھر میں فاقہ ہے اور بہت پریشانی ہے مدد فرما دیجئے تعاف صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جاؤ عثمان کے گھر چلے جاؤ اور کہہ دینا اللہ کے رسول نے بھیجا یہ صحابی چلے گئے حضرت عثمان کے دروازے پر پہنچے تو کنڈی لگے اندر سے تو انہوں نے باہر کی کنڈی پکڑ کر کنڈی بجانے کے لئے ہاتھ اٹھایا اور جیسی ہاتھ اٹھایا تو اندر سے آواز آئی چراغ کی لوہ حلکی کر دو تیل زیادہ جل جائے گا چراغ کی لوہ حلکی کر دو تیل زیادہ جل جائے گا جب یہ آواز سنی تو یہ کنڈی بجانے کے وجہے چھوڑ کے چپ چپ چلے آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے مجھے کس آدمی کے پاس بھیج دیا یہ آدمی جو چراغ کی بتی کے تیز ہونے پر گھر والوں کو ڈانٹ رہا ہو کہ اس کو حلکہ کرو تیل زیادہ جل جائے گا اتنا کنجوس آدمی یہ بھلا میری کیا مدد کرے گا آپ نے ایسے آدمی کے پاس بھیج دیا فرمایا تم نے کہا تھا تم نے بتایا تھا کہ مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا کہنے لگے نانا یا رسول اللہ میں تو کنڈی بجانے جا رہا تھا جب میں نے یہ آواز سن لی کہ چراغ کی بتی نیچی کر دو تیل زیادہ جل جائے گا میں نے کہا اس کنجوس آدمی سے کیا ملنا واپس چلو میں ایسی واپس چلایا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں جاؤ تم جا کر عثمان سے کہنا مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا اب یہ بڑی مایوسی میں آئے اللہ کے نبی کا حکم تھا کہ کیا ملے گا اس کنجوس آدمی سے روپیہ دو روپیہ دے دے گا اور کیا دے گا آئے اور آخر کے بڑے مرے انداز میں کنڈی بجائی انداز حضرت عثمان نکلے کیا بات ہے بھائی کہ مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے پریشان ہوں اگر ہو سکے تو کچھ میری مدد کر دینا باقی دو بھوگے تو ہے نہیں تم کچھ تو حضرت عثمان نکھا اچھا بیٹھو پھر اس کے بعد اپنے غلام کو آواز دی کہ چادر لے کر آو وہ چادر لائے گئی اس کے سامنے چادر بچھائی اور پھر آواز کہا یہ لاؤ یہ لاؤ یہ لاؤ اتنا سامان منگبایا کہ ساری چادر بھر گئی کہا بھئی اب اس چادر کی گھٹری باندھو اور پھر کہا جاؤ میرے اوٹوں میں سے ایک اوٹ لے کر آو وہ اوٹ لائے گیا کہا کہ اس گھٹری کو اس اوٹ کے اوپر باندھو اور اس اوٹ پر باندھ کر پھر اس کی نکیل حضرت عثمان نے ان صحابی کو پکڑائی اور یوں کہا بھائی اپنی وقتی ضرورت اس سے پوری کر لو باقی میرا مال ابھی اور آنے والا ہے پھر میں تمہاری مدد کروں گا تو وہ صحابی ایسے حضرت عثمان کا چہرہ دیکھنے لے تو حضرت عثمان نے پوچھا کیا بات ہے بھائی کیا تمہاری وقتی ضرورت بھی اس سے نہیں پوری ہو پائے گی کہنے لگا نہیں نہیں بات یہ نہیں ہے یہ تو اتنا ہے میں کیا میری نسل کے لئے بھی کافی ہے کہ پھر کیا بات ہے کہ بات یہ ہے کہ تھوڑی دیر پہلے گھر میں جو آدمی تھا وہ تم نہیں ہو اور اگر تم وہ ہو تو پھر یہ کم وہ آدمی وہ نہیں تھا حضرت عثمان کہنے لگے کیا ہوا کہنے لگے میں بھی تھوڑی دیر پہلے آیا تھا کنڈی بجانے جا رہا تھا آواز آئی تھی تیل کی بتی نیچی کر دو تیل زیادہ جل جائے گا جو آدمی اتنا بخیل ہو اتنا کنجوس ہو کہ بتی میں تیل نجلنے دے رہا ہو وہ آدمی اتنی مدد کرے گا ہوئی تھی سکتا اس لئے وہ آدمی تم نہیں تھے وہ کوئی اور تھا حضرت عثمان کہنے لگے کہ نہیں وہ میں ہی تھا کہ اگر وہ تم تھے تو پھر یہ تم نہیں ہو یہ کوئی اور ہے کہ لیں نہیں یہ بھی میں ہی ہوں کہ پھر یہ کیسے کہ گھر کے اندر ایک آدمی کا حال یہ ہو کہ چراخ کی بتی بھی ہلکی کروا رہا ہو اور باہر خرش کرنے کی باری آئے تو اتنا خرش کرے فرمایا بھائی بات یہ ہے کہ اس تیل کی بتی کو اس لئے ہلکا کروایا کہ وہ جو تیل جل رہا تھا اللہ کے ہاں مجھے اس کا حساب دینا پڑے گا اور یہ جو میں نے تمہیں دیا ہے یہ میرا اللہ کے خزانے میں جمع ہو گیا مالدار ہو اسمان غنی تمہارے لئے آئیڈیل ہیں ان جیسے مالدار بنو اللہ کے نام پر خرش کرنے والے بنو اور اتنا خرش کرو کہ کسی کو پتا نہ چلے یہی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے بعد سے گاؤں والے آئے کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارے گاؤں میں پانی نہیں ہے ایک کواں ہے وہ بھی یہودی کا ہے اور وہ پانی لینے نہیں دیتا لینے جاؤ تو پیسے مانگتا ہے وہ اپنا پانی بیشتا ہے اور ہم غریب لوگ ہم پانی بھی اگر خرید کر پییں گے تو ہماری تو زندگی مشکل ہو جائے گی یا رسول اللہ ہمارے لئے پانی کا انتظام کر دیجئے اللہ کے رسول نے فرمایا اچھا بھائی کریں گے انشاءاللہ مجلس ختم ہو گئی سب چلے گئے اسی مجلس میں حضرت عثمان بیٹھے حضرت عثمان اٹھے اور سیدھے گاؤں چلے گئے اور گاؤں میں جا کر اس کون کے مالک یہودی سے ملاقات کی اور اس سے باتیں کرتے 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 کہنے لگے بھائی یہ تمہارا کون اور یہ با یہ تم مجھے دے دو کہنے لگا واجبہ چلتی چلاتی دکان تمہیں دے دوں کیوں میں اس کا پانی بیشتا ہوں میری آمدنی ہوتی اس سے میں کیوں بیش دوں دے دو مو مانگے قیمت دے دوں گا کہنے لگے نا بہت کوشش کی بہت کوشش کی لیکن وہ یہودی کسی طرح تیار نہیں ہوا تو عثمان سمجھدار ذہین تاجر تھے تجارت کیسے کی جاتی ہے یہ ٹیکٹ جانتے تھے تو انہوں نے فورم تاجرانہ ٹیکٹ استعمال کیا کہنے لگے اچھا ہے کام کرو آدھا کون مجھے دے دو تو وہ ہنسنے لگا کہنے لگا عثمان کون بھی کوئی آدھا ہوتا ہے فرمایا ہاں ہوتا ہے ایک دن میرا ایک دن تمہارا ایک دن میرا ایک دن تمہارا کہ قیمت کہ جو تم مانگو تو اس نے کہا کہ نہیں دی تین دن تمہارا چار دن میرا حضرت عثمان نے کہا منظور ہے حضرت عثمان نے کہا منظور ہے تین دن میرا اور چار دن تمہارا قیمت چالیس ہزار درہم حضرت عثمان نے کا منظور ہے چالیس ہزار درہن دیئے اور آدھا کماں خرید لیا ہے اور اللہ کے رسول کے پاس آیا یا رسول اللہ گاؤں والوں سے کہہ دیجئے میں نے آدھا کماں خرید لیا ہے تو اللہ کے رسول مسکرائے فرمایا عثمان کماں بھی کوئی آدھا ہوتا ہے فرمایا جی یا رسول اللہ تین دن کونے کا مالک میں ہوں چار دن کونے کا مالک وہ ہے گاؤں والوں سے کہہ دیجئے کہ تین دن میں اگلے چار دن کا بھی پانی بھر لیا کریں تین دن میں اگلے چار دن کا بھی پانی بھر لیا کریں وہ سورے صحابہ تین دن میں اگلے چار دن کا بھی پانی بھر کر کے وہ گھر پہ بیٹھ جاتے اب اس کی چلتی چلاتی دکان بند ہو گئی بڑا پریشانہ کہ یار یہ تو دھوکہ کھا گئے چوٹ کھا گئے بہرحال زبان کے پکے تھے اس زمانے میں جو بات ہو گئی سو ہو گئی یہ تو بیماری اب لگی ہے اپنی بات سے مکر جانا اپنے وعدے سے پھر جانا چند ٹکوں کی خاطر اپنی دی ہوئی زبان سے پھر جانا یہ تو اب ہونے لگا اس زمانے میں غیر ایمان والا بھی تھا لیکن زبان کو پکا تھا کیا کرنے سعودہ ہو چکا اب دکان چلے یا نہ چلے کچھ دن گزر گئے مہینہ ڈر مہینہ گزرا حضرت عثمان پھر پہنچے اور پھر جا کر اس سے کہا ہاں بھائی باقی کا آدھ احمد ہوگے تو زبان سے تو کچھ نہیں بولا دل لل میں کہنے لگا نہیں دوں گا تو جاؤں گا کہاں نہیں دوں گا تو جاؤں گا کہاں تو کہنے لگا کہاں دے دوں گا کواں اور باغ سب اب تم ہی لے لو کہنے لگا قیمت حضرت عثمان نے فرمایا اب قیمت میری ہوگی کہنے لگا نہیں نہیں قیمت تو میری ہوگی کہ بولو کہ وہی چالیس ہزار حضرت عثمان نے کا منظور اور پھر چالیس ہزار درہم دیئے اسی ہزار درہم میں وہ کواں اور باغ دونوں چیزیں خرید کر پھر آئے اللہ کے رسول کے پاس یا رسول اللہ میں نے وہ پورا کواں اور باغ سب خرید لیا ہے اور یہ سب اب آپ کی نظر ہے آپ جیسے چاہے سے اس قیمت اور اللہ نے حضرت عثمان کے اس سودے میں اتنی برکت دی اتنی برکت دی کہ آج تک وہ کواں اور وہ باغ چل رہا ہے اور ہر سام اس کی فصل بکتی ہے دو سال پہلے میں اس باغ میں گیا تو اس باغ کے مالک سے میں نے پوچھا میں نے کہا بھائی یہ فصل تم نے کتنے کی خریدی کہنے لگا کہ تین لاکھ ریال میں میں نے باغ خرید رہی میں نے پوچھا میں نے کہا یہ پیسہ کہاں جاتا ہے کہ یہ پیسہ عثمان کے ہی اکاؤنٹ میں جمع ہوتا ہے اور اسی اکاؤنٹ سے حرمین کی خدمت میں وہ پیسہ خرچ کیا جاتا ہے آج تک اکاؤنٹ چلا ہے مالدار ہو ایسی ذات کو اپنا آئیڈیل بناو اور ایسے مالدار بنو کہ تم خرچ کرتے چلے جاؤ اور دنیا کو پتا نہ چلے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ جس وقت انتقال ہوا ہے اور مدینہ والوں کو پتا چلا کہ جعفر کا انتقال ہو گیا تو سو گھر سو گھرانے آئے نکل کر کے جو یہ کہنے لگے ہائے جعفر چلا گیا میرے گھر کا چولہ تو اسی کی بدولت چلا کرتا تھا میرے گھر کی دال روٹی تو اسی کی بدولت چلا کرتا تھا سو گھر اور کسی کو پتا نہیں تھا مالدار ہو ایسے مالدار بنو آج تو اللہ تھوڑا سا مال دے دے تو اکڑ آ جاتی ہے ریا آ جاتی ہے نام و نمود و شورت کے جذبے آ جاتے ہیں مسجد میں پنکھا لگاتا ہے کہتا ہے پر پہ میرا نام لکھ دینا مدرسے میں کمرہ بنواتا ہے کہتا ہے تختی نام کی لگوا دینا لوگوں کو پتا چلے فلان سیٹ صاحب نے کمرہ بنوایا تھا فلان حاجی صاحب نے مسجد کو پنکھا دیا تھا کہیں چندہ دیتا ہے رسیب پہلے ممتا ہے کہ رسیب لاؤ اللہ کے لیے دینا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرنا ہے فرمایا ایسے خرچ کرو کہ تمہارا دائیں ہاتھ خرچ کرے تو بائیں ہاتھ کو نہ پتا چاہے تم گن گن کر خرچ کرو گے اللہ گن گن کر دے گا تم بغیر گنے خرچ کرو گے اللہ بغیر گنے دے تو آئیڈیل بناو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو اخلاق کے اعتبار سے آئیڈیل بنانے چاہتے ہو سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بناو اخلاق کو بلندیوں کی چوٹیوں تک پہنچانے کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا آپ ایسے بلند اخلاق والے بن کر آئے معاف کرنے والے بن کر آئے محبت کرنے والے بن کر آئے اور آپ نے دنیا کو دکھایا کہ کیسے معاف کیا جاتا ہے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو بہت چہیدیں چچاتے ہیں ایسے وقت میں آپ کا ساتھ دیا تھا جب کوئی آپ کا ساتھ دینے والا نہیں تھا مکہ مکرمہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے ابو جہل آیا اور اس نے چادر کا پھندہ بنا کر آپ کے گلے میں ڈال دیا اور چادر کو کھینسنے لگا آپ کا دم گھٹنے لگا کولے سے اوجڑی اٹھا کر لیا آپ کی گردن پر ڈال دی جتنا ستا سکتا تھا ستایا اس کے باند ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئے حمزہ کی باندی اس نے یہ سارا نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھا حمزہ شکار کرنے گئے ہوئے تھے جب وہ لوٹ کر آئے تو اس باندی نے کہا میرے آقا آج تیرے بھتیجے کو ابو جہل نے بہت ستایا اور ایسا کیا اور ایسا کیا تیر اور کمان پیٹ پر لگا ہوا تھا اتنا سننا تھا کہ غصہ آگیا اور غصے میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سیدھے بیت اللہ پہنچے ابو جہل بیٹھا تھا پیچھے سے گئے اور اپنی کمان نکالی کمان نکال کر اس کے سر پر ماری اور اتنی زور سے ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا اور کہنے لگے کہ کیا میرے بھتیجے کو تم اس لیے ستاتے ہو کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں کیا تم اس لیے ستاتے ہو تو سن لو آج حمزہ بھی یہی کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور پھر حمزہ ایمان میں داخل ہوئے اور یہ نوبت قبائی جب رسول اللہ نے دعا مانگی تھی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ایمان میں داخل ہو گئے محمد رسول اللہ کو بہت بڑا سہارا مل گئے کیونکہ حضرت حمزہ بڑے جری لوگوں میں سے تھے بڑے بہادر لوگوں میں سے تھے وہ حمزہ احد کے میدان میں شہید ہو گئے اور ظالموں نے شہادت کے بعد ناکان کٹ لیے سینہ چیر کر کلیجہ نکال لیا یہ ساری حرکتیں کی اور کس نے کی ابو سفیان اور ہندہ نے کی ہندہ نے سینے پہ بیٹھ کر اپنے ہاتھ سے سینہ چیر گا اور کلیجہ نکالا اور اپنے دانتوں سے چبایا وحشی نے آپ کو نیزہ مارا اور نیزہ مار کر آپ کو شہید کیا اور آپ کے ناکان کٹے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حمزہ کی شہادت کا اتنا غم تھا اتنا غم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کی نماز جنازہ ستر مرتبہ پڑھی ستر مرتبہ پڑھی ستر صحابہ شہید ہوئے تھے ایک ایک کا جنازہ لائے جاتا تھا اور ساتھ حضرت حمزہ کا جنازہ رکھا جاتا تھا یوں ستر مرتبہ حضرت حمزہ کی نماز جنازہ پڑھی ہے اور پھر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو دفنانے کے بعد جب آپ مدینہ لوٹ کر آئے ہیں تو آپ نے اپنے سینے پر ہاتھ مار کر کہا ہائے آج مدینہ میں کوئی میرے چچا کے لئے رونے والا بھی نہیں امت کو حمزہ کی شہادت نہیں یاد رہی میرے بھائیو دوستو عزیزو بزرگو ہمارا رونا تو یہ ہے کہ ہمیں کسی کی شہادت یاد نہیں ہے ہمیں کسی کی قربانی یاد نہیں ہے حضرت حسین کی شہادت کو ہم یاد کرتے ہیں ہم شہادت کو یاد نہیں کرتے اللہ کی قسم اللہ کی قسم جو کچھ ہم کرتے ہیں حضرت حسین کا مزاق اڑاتے ہیں حضرت حسین کا مزاق اڑاتے ہیں ہم ان کی شہادت کا غم نہیں مناتے ہیں غم کسے کہتے ہیں آپ کو جانتے ہو میرے گھر میں کسی کا کسی کا انتقال ہو جائے تو کھانا پڑوس سے بنکر آتا ہے چچا تایا کے گھر سے بنکر آتا ہے میرے گھر میں چھولا نہیں جلتا ہے کیوں کہ میرے گھر میں غمی ہو گئی ہے میرے گھر میں غم ہے اور آن یہ امت حسین کا غم بڑے زور شور سے مناتی ہے کہ جی ہمیں حسین کا غم ہے کالے کپڑے پہنیں گے حسین کا غم ہے چولنی جلائیں گے حسین کا غم ہے یہ کریں گے وہ کریں گے اور حسین کا غم کھچڑا کھا کر مناؤ گے شربت پی کر مناؤ گے بریانی کھا کر مناؤ گے دیکھ بجا کر بناوں گے یہ کون سا غم ہے یہ کون سا غم ہے یہ کون سا درد ہے تم حسین کا غم بنا رہے ہو یا حسین کی شہادت کا مزاق اڑا رہے ہو میں آپ سب کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں میرے حسین کا مزاق مت اڑا میرے حسین کا مزاق مت اڑا شہادت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی ہوئی ہے ستر صحابہ شہید ہوئے ہیں ہوت کے میدان میں نام یاد ہیں کبھی تذکرہ سنا ان کا حضرت عمر شہید ہوئے معرمی کے مہینے میں شہید ہوئے کبھی ان کی یاد آئی جن کے بارے میں محمد رسول اللہ نے فرمایا تھا لو کانا بعدی نبی لکانا عمر اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتے عثمان غنی کی شہادت یاد آئی عثمان غنی کی شہادت یاد آئی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے کتنے ہیں ان کو ان کی تاریخ شہادت یاد ہے اور کتنے ہیں ان کو عثمان کی شہادت کا غم ہو میرے بھائیو دوستو عزیزو بزرگو ہم سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا مزاق اڑا رہے ہیں حضرت حمزہ کی شہادت ہو گئی آپ مدینہ آگئے وقت گزرا مکہ کی فتح کا نمبر آیا آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں آج سفیان خبر آیا ہوا ہے کہ محمد رسول اللہ مکہ میں آ رہے ہیں فاتح بن کر آ رہے ہیں آج کسی کی خیر آج کوئی نہیں بچے گا مکہ والوں نے محمد رسول اللہ کو بہت ستایا دو سال تک شہبِ بیطالب میں قید رکھا تھا کچھ کھانے نہیں دیا تھا کچھ سامان نہیں لینے دیا تھا سر پر کورا ڈالا تھا پتھر مارے تھے لہو لہان کر دیا تھا یہ سب کچھ کیا تھا آج محمد رسول اللہ ان کے درمیان میں فاتح بن کر آ رہے ہیں اب دیکھو کس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے تو ڈر کے مارے ابو سفیان ابن عباس کے پاس پہنچ گئے حضرت عباس کے پاس پہنچ گئے اور حضرت عباس سے بات چیت کرنے لگے حضرت عباس نے سمجھانا شروع کیا اور سمجھاتے 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 اس پر تیار کر لیا کہ ایمان لے آؤ محمد الرسول اللہ کا دامن تھام لو ابو سفیان نے ایمان قبول کر لی حضرت عباس نے اللہ کے رسول سے کہا یہ ابو سفیان ہیں مکہ کے سردار ہیں بڑے آدمی ہیں آپ ان کے لئے کچھ اعزاز کا معاملہ فرمائیے کون ابو سفیان جس نے بدر کی جنگ کروای کون ابو سفیان جس کی بیوی نے چچا ہندہ کو شہید کروایا کون ابو سفیان جس کی بیوی نے حمزہ کے کلیجے کو نکال کر دانتوں سے چھبایا ہے کوئی قصر نہیں چھوڑی ہے محمد الرسول اللہ کو پریشان کرنے میں آج وہ ابو سفیان کلمہ پڑھ کر ایمان میں داخل ہوئے ہیں تو حضرت عباس کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کریم ہیں اور ابو سفیان اپنے شہر کے سردار ہیں ان کے لئے کچھ عزت کچھ اعزاز کا معاملہ فرمائیے تاب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من دخل دارا عباس ابو سفیان فہو آمن جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اسے امن جو بیت اللہ میں داخل ہو گیا اسے امن جس نے گھر کے دروازے بند کر لیے اسے امن عورتوں کو امن بچوں کو امن بڑھوں کو امن ہمارا مقابلہ صرف ان سے ہے جو ہمارے سامنے آ کر کھڑے ہاں میرے بھائیو دوستو عزیزو بذرگو محمد الرسول اللہ کا معاف کرنے کا جذبہ دیکھو ہندہ یہ سوچ کر کہ میں تو اتنا بڑا جرم کیے بیٹھی ہوں آج میرے بارے میں فیصلہ ہوگا رات آئی تو بیت اللہ میں چھپ کر گئی برقہ اوڑ کر سننے کے لیے کہ میری گردن مارنے کا فیصلہ کس کے ہاتھ کیا جاتا ہے تو وہاں جا کر چھپ کر صحابہ کے ارد گرد گھوم گھوم کر سب کی باتیں سننے لگ لیں اب وہاں میری رات اور سب کے رونے کی آواز اور سب کی دعاؤں کی آواز جسے دیکھو یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے یا اللہ ان کو سمجھ دے دے یا اللہ ان کو ہدایت دے دے یا اللہ ان کی زندگیوں کو بدل دے وہاں صرف یہ دعائیں کہیں کوئی انتقام کا جذبہ نہیں کوئی بدلے کا جذبہ نہیں دل پلٹ گیا صبح محمد الرسول اللہ کے خدمت میں آگئیں کہنے لگے یا رسول اللہ کیا میرے لئے بھی معافی ہے اوہو وہ جس نے چہیدے چچا کے کلیجے کو چبایا ہے آج سامنے بیٹھی کیا میرے لئے بھی معافی ہے آپ نے فرمایا ہاں کہ اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جو اسے اختیار کر لے اللہ ماضی کی ساری غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے اور جب اللہ معاف کر دے تو پھر نبی اس کو نہ معاف کرنے والا کون ہوتا ہے ہاں میرے بھائیو دوستو عزیز و بزرگو وحشی آگئے چہرے پر نقاب ڈال کر آئے چھپا کر اپنے آپ کو لائے اور لا کر اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کیا اور یوں آواز نکلیا رسول اللہ بس اتنا سنا سیدنا عمر نے کہ لیں گے یا رسول اللہ وحشی ہے اجازت دیجئے کردر مار دوں فرمایا ٹھہرو 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 وحشی کیسے آئے ہو کیوں آئے ہو یا رسول اللہ کیا میرے لئے بھی معافی ہے فرمایا ہاں لسلام و یہد ممکانا قبلہ تم کلمہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دے دو اللہ ماضی کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور جب اللہ معاف کر دے گا تو میں بھی تمہیں معاف کر دے گا وحشی نے کلمہ پڑھا ایمان میں داخل ہو گئے ہندہ نے کلمہ پڑھا اور ایمان میں داخل ہو گئی ابو سفیان نے کلمہ پڑھا اور ایمان میں داخل ہو گئے اور تینوں کے ساتھ لگ گیا رضی اللہ عنہم و رضوع عنہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہندہ وحشی میں نے تمہیں معاف کر دیا میں نے تمہیں معاف کر دیا لیکن میری ایک درخواست ہے ایک درخواست ہے کہ کیا کہ تم میرے سامنے نہ آئے کیونکہ جب تم میرے سامنے آؤگے تو مجھے میرے چچا کی یاد ستائے معاف کرنا سیکھنا چاہتے ہو تو آئیڈیل بناو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم تو ذرا سی بات نہیں معاف کر پا رہے ہیں دو سگے بھائی دو دو سال گزر گئے بات چیت نہیں ہو رہی یہ ان کو معاف کرنے کو تیار نہیں وہ ان کو معاف کرنے کو تیار نہیں بات کیا ہے کہ انہوں نے میری ایک بات نہیں مانی اور انہوں نے میری ایک بات نہیں مانی صرف اس بات پر ہاں اور کتنی چھوٹی چھوٹی سی باتیں آپس میں لڑائی کا ذریعہ بن جاتی ایک شخص نے گنہ اٹھایا اور گنہ اٹھا کر اس کے دو ٹکڑے کیے ایک اس کا بھتیجہ اور ایک اس کا بیٹہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے دونوں کو گنہ دینا تھا تو اس نے گنہ کے یوں دو ٹکڑے کی اور دو ٹکڑے کر کے یوں کر کے ایک بھتیجے کو پکڑایا ایک بیٹے کو پکڑایا اس طرح پکڑا دیا یوں دینے کے وجہ اس طرح پکڑا دیا بات آئی گئی ہو گئی بھائی نے دیکھ لیا کچھ دن کے بعد بھائی نے کوئی بات کہی کہ ذرا یہ کام ایسا ارے میں تو تمہیں بہت دن سے جانتا ہوں میں اس بس سے جانتا ہوں جب تم نے اپنے بیٹے کو میرے بیٹے پر ترجیح دی تھی گنہ توڑا تھا اس ہاتھ میں بڑا تھا اس میں چھوٹا تھا تو یوں کر کے دیا تھا یوں نہیں دیا تھا اس بات پر لڑا پڑا ہوئے باپ 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 بیٹے میں ناراض گی بھائی بھائی میں ناراض گی شوہر بیوی میں ناراض گی خاندان والوں میں ناراض گی کہ جی میں ان کی شادی میں نہیں جاؤں گا کہ میں ان کی شادی میں نہیں جاؤں گا وہ مجھے منانے آئے اور وہ مجھے منانے آئے میرے بھائیو دوست عزیز و بزرگو معاف کرنا سیکھنا ہو تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے سیکھو ہاں سردی کا زمانہ وضو کرنے کے لیے نوکرانی سے گرم پانی لانے کو کہا وہ گرم پانی لے کر آئی اور قریب آ کر کھڑی ہوئی ہاتھ سے برطن چھوٹ گیا اور گرم پانی گر گیا حضرت حسین کے پیروں پر گرا پیر جل گئے غصہ آ گیا نوکرانی تھی غصہ آ گیا چہرہ لال ہو گیا اور گھبران پر نوکرانی پیچھے کی سکتے اور پھر اس نے چہرے کی طرف دیکھا اور چہرے کی طرف دیکھ کر کہنے لگی والکازمین الغیز والکازمین الغیز ایمان والے اللہ والے رسول اللہ والے جب ان کو غصہ آتا ہے تو یہ اپنے غصے کو برداشت کر لیا کر کے غصے کو برداشت کر لیا کر کے اتنا حضرت حسین نے سنا اور آپ کا چہرہ بالکل نارمل ہو گیا چہرے کی سرخی ختم ہو گئی اس باندھی نے دیکھا کہ تیر نشانے پر لگا گیا فورت دوسرا جملہ بولی والعافین عن الناس والعافین عن الناس اللہ والے رسول اللہ والے جب کوئی ان کی شان میں گستاخی کر دیتا ہے غلطی کر دیتا ہے تو وہ اسے معاف کر دیتا ہے حضرت حسین نے فرمایا جاؤ میں نے معاف کیا جاؤ میں نے معاف کیا اس نے پھر فورا تیسرا جملہ بولا واللہ یحب المحسنین اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے کہہ لے کہ جاؤ میں نے آزاد کیا ہاں معاف کیسے کیا جاتا ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو آئیڈیل بنو ہم نے معاف کرنا بھی نہیں سیکھا کہ کیسے معاف کیا جاتا ہے کیوں کہ ابھی ہم نے اپنے لیے آئیڈیل ہی منتخب نہیں کیا کہ ہمارا آئیڈیل کون ہے بے کواکی کی زندگی گزر رہی ہے جو کام جیسے دل چاہا کر لیا جو مرضی ہوئی کر لیا نہیں مرضی ہوئی نہیں کیا کوئی ہمارا آئیڈیل نہیں ہے اگر آئیڈیل ہوتا تو پھر چپل پہنتے وقت خیال آتا میرے آقا نے چپل کیسے پہنی ہے میں ویسے چپل پہنوں گا کنگا کرتے وقت خیال آتا میرے آقا نے کنگا کیسے کیا ہے میں ویسے کنگا کروں گا مال میں مانگ نکالتا تو خیال آتا میرے آقا نے مانگ کیسے نکالی تھی میں ویسی مانگ نکالوں گا کپڑے پہنتا تو خیال آتا میرے آقاں نے کیسے کپڑے پہنے تھے ویسے کپڑے پہنوں گا ہر ہر عدہ پر اسے یاد آتی کہ میرے آئیڈیل میرے آئیڈیل میرے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے میری یہ عدہ میرے آئیڈیل کے خلاف کیسے ہو سکتا ہے امت نے آئیڈیل نہیں بنایا تو پھر یہ امت ہر رنگ میں نظر آنے لگی ہر رنگ میں نظر آنے لگی یہودیوں میں بھی نصرانیوں میں بھی مجوسیوں میں بھی اس کی پہچان مشکل ہو گئے یہ پہچاننا مشکل ہو گیا کہ یہ غلام محمد ہے یا یہ بانگی محمد پہچاننا مشکل ہو گیا یہ چہرے سے نہ پہچانا جائے یہ لباس سے نہ پہچانا جائے یہ بولچان سے نہ پہچانا جائے یہ ملاقات سے نہ پہچانا جائے ہاں میرے بھائیو دوستو عزیزو بزرگو پڑھ لی گیا تو سلام بھول گیا پڑھ لکھ گیا تو سلام بھول گیا اب یہ جس سے ملتا ہے گوڈ مارننگ اور گوڈ ایوننگ کرتا ہے یہ سلام کرنا ہی بھول گیا سلام کا جواب دینا ہی بھول گیا کیوں کہ یہ اپنے کو پڑھا لکھا سمجھنے لگا اپنے کو کسی لائن سمجھنے لگا بچوں سے ملتا ہے تو سلام کے بجائے ہلو بی بی ہائے بی بی کر کے مخاطب ہوتا ہے اپنی تحزیب بھول گیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آئیڈیل تھے ایک زندگی دے کر گئے تھے میں کونسی زندگی گزار رہا میرے بھائیو دوستو عزیزو بدرگو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے حل پہلو پر ہماری رہبری اور رہنمائی کی کہ کیسے زندگی گزارو کس طرح رہو اپنے دوستوں کے ساتھ کیسے رہو سیدنا ابو بکر سیدنا عمر سیدنا عثمان سیدنا علی اور خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب لوگ ایک جگہ بیٹھیں آنے والا آ کر پوچھتا ہے من محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں محمد کون ہے اتنی عمومیت حاکم وقت ہیں بادشاہ وقت ہیں امام الانبیاء ہیں لیکن ایسے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھلے ملے ہیں کہ آنے والے کو پوچھنا پڑتا ہے تم میں محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو ذرا سی ذرا سی حکومت مل جائے ذرا سا رہدہ مل جائے ہمارے دماغ نہیں ملتے ہمارے مزاج نہیں ملتے بد دماغ ہو جاتے ہیں بد مزاج ہو جاتے ہیں لوگوں کو دھدکار نہیں لگتے ہیں لوگوں کو دھکر دینے لگتے ہیں میرے بھائیو دوست عزیز و بدرگو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی اختیار کرو آپ نے امت کو کھانا نہیں سکھایا امت کو کھلانا سکھایا آپ نے امت کو پہننا نہیں سکھایا امت کو پہنانا سکھایا امت کو پینا نہیں سکھایا امت کو پلانا سکھایا ہائے لیکن آج یہ امت کھلانا بھی بھول گئی پلانا بھی بھول گئی پہنانا بھی بھول گئی اس کو صرف اپنی فکر رہ گئی میرا پیٹ میرے بچے میرا گھر میری بیوی میری عورت میرا کاروبار اس کے علاوہ کچھ ہی یاد نہیں رہا خود غرض بن گئے واقعات پڑھو اٹھا کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کس طرح کھلانے اور پھلانے پر آمدہ کیا صرف صحابہ کو نہیں اپنے گھر والوں کو حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ دونوں کو بخار آ گیا اور بخار اترنی رہا دو دن تین دن ہو گئے بخار اترنی رہا تو علی اور فاطمہ بیٹھے آپ اس میں بات کرنے لگے کہنے لگے بچوں کا بخار نہیں اتر رہا ہے کیا کریں تو فاطمہ نے کہا چلو منت مان لیں منت مان لیں کہنے کہ جی کہے کی منت چادر چڑھانے کی گلگلے چڑھانے کی پھول چڑھانے کی کہ نہیں کہ منت کہے کی کہ تین روزے رکھیں اللہ ہمارے بچوں کو سہت دے دے تو ہم تین روزے رکھیں گے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا غم مناتے ہیں کہ حسین کربلا کے میدان میں تین دن بھوکے رہے تھے ہم تینوں دن خوب کھچڑا کھائیں گے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کربلا کے میدان میں پیاسے رہے تھے ہم صبح سے لے کر شام تک ناریل کا اور دودھ کا اور روحزہ کا اور خس کا جتنے بسم کے شربت ہوں گے سب شربت پییں گے حضرت حسین کا غم ہے پیاس سے جان نکل رہی ہے ارے میرے بھائیو دوستو عزیزو بزرگو حسین کا غم منانا تھا تو روزہ ہی رکھ لیتے یہی سوچ لیتے کہ حسین کربلا کے میدان میں بھوکے تھے میں روزہ رکھ کر حسین کی اس اداکو کی نقل کروں حسین کربلا کے میدان میں پیاسے تھے میں روزہ رکھ کر حسین کی اس اداکی نقل کروں گا کیوں کہ میں حسین کا چاہنے والا تو وہ کرنے کا کام تو ختم ہو گیا اور جب آپ ہی کرنے کے کام نہیں کرتا تو اللہ نہ کرنے کے کاموں میں لگا دیتا ہے کرنے والے کام چھوڑ دوگے تو نہ کرنے والے کاموں میں لگ جاؤ چنانچہ منت مان لی کہ اللہ میرے بچوں کو ٹھیک کر دے تو ہم دونوں تین روزے رکھیں گے اللہ کی شان دعا مانگی منت مانی اگلے دل بخار اتر گئے اب جب بخار اتر گیا تو دونوں لوگوں نے روزہ رکھ لیا اور روزہ رکھنے کے بعد علی تو چلے گئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے کام میں معین و مددگار بن کرنے اور فاطمہ نے بغل کے پڑوسی کے یہاں دن بھر چکی چلا کر جو پیس کر دن بھر کی مزدوری میں اتنا آٹا حاصل کیا کہ گھر کے لوگ افتار کے وقت بیٹھ کر پیڑ بھر کر کھانا کھالے شام ہوئی دو روٹی بنالی اور علی اور فاطمہ روزہ کھولنے کے لیے بیٹھ گئے ابھی بیٹھے ہی تھے ازان ہوئی نہیں کہ دروازے کی کنڈی بجی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والوں میں ایک یتیم ہوں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا دو اللہ تمہیں جنت میں کھانا کھلائے گا حضرت فاطمہ نے فرمایا علی چاہو یہ روٹیاں اسے دے آؤ ہم پانی سے روزہ کھول لیں وہ روٹیاں اسے دے دی پانی پی لیا سہری کا وقت آیا پھر پانی پی لیا دوسرا روزہ شروع ہو گیا آج پھر دوسرے دن کی مزدوری کے بعد اتنا آٹا ملا کہ دو روٹی بنی پھر دو روٹی بنائیں افطار کے لیے بیٹھے ابھی بیٹھے ہی تھے کہ پھر آواز آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والوں میں ایک مسکین ہوں بھوکا ہوں مجھے بھوک لگی ہے کھانا کھلا دو اللہ تمہیں کھانا کھلائے گا آج علی نے کہا فاطمہ یہ روٹیاں اسے دے دو ہم پانی سے افطار کر لیں دوسرا روزہ ختم ہو گیا پانی سے افطار ہوا پانی سے سہری ہوئی تیسرا روزہ شروع ہو گیا آج پھر دن بھر کے مزدوری پر وہی آٹا وہی دو روٹی اور آج پھر افطار کے لیے بیٹھے ابھی بیٹھے ہی تھے ازان نہیں ہوئی کہ دروازہ کھٹکا اوہ محمد رسول اللہ کی بھرانے والوں میں قیدی ہوں قید سے چھوٹ کر آیا ہوں مجھے بھوک ستا رہی ہے مجھے کھانا کھلا دو تمہیں اس کا بدلہ ملے گا آج دونوں بولے تو کچھ نہیں لیکن آنکھوں آنکھوں میں اشارہ کیے آنکھوں آنکھوں میں اشارہ کیے کہ یہ روٹی اسے دے دو ہم پانی سے افطار کر لیں وہ روٹیاں اٹھا کر اس قیدی کو دے دیں اور پانی سے افطار کر لیا یوں تین روزے پانی سے سہری پانی سے افطار پانی سے سہری پانی سے افطار کر کے روزے پورے کر لیے اور یہ روٹیاں اٹھا کر مسکین کو یتیم کو قیدی کو کھلا دی اور اس عمل کو اللہ نے دیکھا علی نے دیکھا فاطمہ نے دیکھا باکہ کسی چوتھے انسان کو پتا نہ چلا ہاں جس اللہ نے دیکھا تھا اس اللہ نے جبرین کو دوڑایا جبرین دوڑے ہوئے آئے کہ یا رسول اللہ کیا خوبصورت ہیں آپ کے گھرانے والے وَيُتْعِمُونَ اتَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مسکینوں وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا یہ خود نہیں کھاتے مسکینوں کو کھلاتے ہیں یتیموں کو کھلاتے ہیں قیدیوں کو کھلاتے ہیں اتنا پسند آیا یہ عمل کہ قیامت تک باقی رہنے والی کتاب قرآن کے اندر اللہ نے اس عمل کو ریکارڈ کر دیا جب یہ صورت پڑھی جائے گی اور جب اس آیت کو پڑھا جائے گا علی و فاطمہ کی اس عدہ کو یاد کیا جائے گا ہم کھانے نہیں آئے کھلانے ہم کھانے نہیں آئے کھلانے ہاں میرے بھائیو دوستو عزیزو بزرگو ایک جنگ کے اندر صحابہ شہید ہوئے زخمی ہوئے ایک بھائی اپنے بھائی کی تلاش میں آیا اور تلاش کرتے کرتے ڈھونتے ڈھونتے اس کو زخمیوں میں اپنا بھائی ملا اس بھائی نے پانی مانگا یہ دوڑ کر گیا پانی لینے کے لیے پانی لے کر آیا بھائی کے پاس پہنچا بھائی یہ پانی لے لو ابھی یہ بھائی کو پانی دینے جا رہا تھا کہ تھوڑی دور ایک دوسرا زخمی پڑا تھا اس نے پانی کا اشارہ کیا تو بھائی نے کہا مجھے نہیں اسے جا کر پلاؤ وہاں پہنچا تو تیسرے نے آواز دی دوسرے نے بھی منع کر دیا مجھے نہیں اسے جا کر پلاؤ تیسرے کے پاس گیا اللہ کو پیارا ہو چکا تھا لوٹ کر دوسرے کے پاس آیا وہ بھی اللہ کو پیارا ہو چکا تھا پھر بھائی کے پاس آیا وہ بھی اللہ کو پیرا ہو چکا تھا ہم پینے نہیں آئے پھلانے نہیں ہاں میرے بھائیو دوستو عزیز و بزرگو ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق کو نہ جانا نہ پہچانا نہ اختیار کیا نہ آپ کو اپنی زندگی کا آئیڈیل بنایا کہ آپ کو آئیڈیل بنا کر ہم زندگی گزارتے میرے بھائیو دوستو عزیز و بزرگو دنیا میں جو انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل مان کر چلا گیا وہ دنیا میں بھی کامیاب آخرت میں بھی کامیاب یہ اتنا بڑا مجمع بیچا ہے سچے دن سے اپنے گریبان میں مو ڈال کر کے سوچے کیا میں نے کسی دن کسی گھڑی بیٹھ کر کے یہ سوچا کہ میں زندگی کے جو اعمال کرتا ہوں کس کے طریقے پر کرتا ہوں یہ ایک روٹین چل رہا ہے مسجد میں آئے کبھی بائیں پیر سے آگئے کبھی دائیں پیر سے آگئے گھر سے نکلے کبھی وضو کر کے نکلے کبھی بے وضو نکلے کھانا کھانے بیٹھے کبھی ہاتھ دھو کے بیٹھے کبھی بغیر ہاتھ دھوے بیٹھ گئے کیوں؟ اس لیے کہ آئیڈیل محمد الرسول اللہ کو نہیں بنائے اگر آئیڈیل محمد الرسول اللہ ہوتے تو یہ بایاں پاؤں مسجد کی طرف اٹھ ہی نہیں سکتا تھا اور اٹھ بھی جاتا تو یہ جلدی سے اپنے پاؤں کو پلٹاتا کہ یہ کیا غضب ہو گیا؟ میرے آئیڈیل تو محمد الرسول اللہ ہیں اور محمد الرسول اللہ نے مسجد میں داخلہ دائیں پیر سے بتایا ہاں میرے بھائیو دوستو عزیزو بدرگو اپنے بارے میں خود سوچو اندر سے خود آواز آئے گی ہاں یہ کام تم نے کیا اور یہ کام نہیں کیا یہ کام کیا یہ کام نہیں کیا اندر سے آواز خود بخود آئے گی اس لیے اپنی ذات کے لیے آئیڈیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنائے عورتیں ہیں اگر ان تک میری آواز جا رہی ہے تو عورتیں ازواج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے آئیڈیل بنائیں عائشہ کو آئیڈیل بناؤ ام سلمہ کو آئیڈیل بناؤ صفیہ کو آئیڈیل بناؤ اپنی زندگی کو اس رخ پر لاؤ کیسی اچھی زندگی گزار کر گئی میری بہنوں تم جتنی یہاں بیٹھی ہو کوئی تم میں عائشہ ہوگی کوئی سمیہ ہوگی کوئی ام سلمہ ہوگی کوئی فاطمہ ہوگی کوئی زینب ہوگی کوئی کلسوم ہوگی کوئی رقیہ ہوگی تم اس میں ناموں کی لاج رکھو کہ تمہاری نسبت پر کن ذاتوں سے ہے اور تمہاری زندگی کا عمل کیسا ہے کل قیامت کے میدان میں جب یہ زینب اس زینب کے سامنے کھڑی ہوگی جب یہ فاطمہ اس فاطمہ کے سامنے کھڑی ہوگی تو کیا مو دکھائے گی ہاں میری بہنوں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کا وقت قریب آیا تو ام ایمن کو بولایا ام ایمن ام ایمن تمہارے اہاں وہ حفظ کی رہنے والی تھی تمہارے اہاں جب کسی عورت کا انتقال ہو جاتا ہے تو جنازے کو کیسے لے جاتے ہیں تو ام ایمن نے کہا ہمارے اہاں جب کسی عورت کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی چار پائی پر لکڑی کی کھپچی سے کوہان بنا کر لگاتے ہیں اور پھر اس کے اوپر چادر ڈال دیتے ہیں تاکہ دنیا کو یہ نہ پتا چلے کہ یہ عورت موٹی تھی کے پتلی تھی چھوٹی تھی کے لمبی تھی اس کے پردے کا خیال لگتے ہیں فرمایا ام ایمن جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے پر بھی کھپچیاں ڈال کر اور اوپر سے چادر ڈال دینا تاکہ دنیا کو یہ نہ پتا چلے کہ فاطمہ بنت محمد موٹی تھی کے پتلی تھی چھوٹی تھی کے لمبی تھی ہائے اس فاطمہ کو مرنے کے بعد بھی اپنے پردے کا خیال تھا اور اس فاطمہ کو زندگی میں بھی پردے کا خیال نہ رہا یہ کیا وہ دکھائے گی اس فاطمہ کو یہ کیا وہ دکھائے گی ام سلمہ کو اس لئے میری بہنوں اپنے لئے آئیڈیل بناو امہات المؤمنین کو صحابیات کو جنہوں نے اپنی زندگی کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیا ایسی زندگی گزارو ہم مردوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے لئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بناو آپ کی ذات کو اپنے لئے نمونہ بنائیں کہ یہ زندگی ہے جو ہم کو کامیابی تک لے کر جائے گی محمد رسول اللہ صلی اللہ دنیا میں جتنے کام ہو رہے ہیں دین کے نام پر دین کے نام پر جتنے کام ہو رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کاموں کے کرنے کا طریقہ بتایا ہے دنیا یہ کہتی ہے کہ جی یہ فاتحہ کو نہیں مانتے یہ حضور کو نہیں مانتے یہ سلام کو نہیں مانتے ہم سب مانتے ہیں ہم سب مانتے ہیں اور ہم سب کرتے ہیں لیکن اپنے آئیڈیل سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کر کر فاتحہ ہم بھی پڑھتے ہیں لیکن اپنے نبی کے طریقے پر پڑھتے ہیں اور تمہاری بھی کامیابی اسی میں ہے کہ سب کام کرو لیکن محمد الرسول اللہ کے طریقے پر پڑھو ان کے طریقے پر کرو فاتحہ پڑھو نبی کے طریقے پر پڑھو سلام پڑھو نبی کے طریقے پر پڑھو وہ طریقہ اختیار کرو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے ہیں عیسیٰ لے ثواب کرو نبی کے طریقے پر کرو کہ ثواب پہنچانا ہے اپنے مردوں کو ثواب پہنچانا ہے اپنے ماں باپ کو ثواب پہنچانا ہے سیدنا حسین کو ثواب پہنچانا ہے کیسے ثواب پہنچاؤ گے نبی نے بتایا ہے کیسے پہنچاؤ کچھ پڑھ کر کچھ دے کر کچھ کھلا کر کچھ پلا کر کچھ پہنچانا چاہتے ہو نبی نے طریقے بتایا بتایا کہ اگر تم کچھ کھلانے کی نیت کرتے ہو کہ میں یہ کھلا دوں اور اس کا ثواب حضرت حسین کو پہنچا دوں فرمایا جس کھانے کے لیے تم نے یہ نیت کر لی کہ مجھے اس کا ثواب حسین کو پہنچانا ہے یا دادہ دادی کو پہنچانا ہے یا امہ ابا کو پہنچانا ہے جس کھانے پر یہ نیت کر لی وہ کھانا صدقہ ہو گیا صدقہ غریب کا حق ہے رشتہ داروں کا نہیں صدقہ غریب کا حق ہے رشتہ داروں کا نہیں لے جاؤ غریبوں کو کھلاو ایسی جھوپڑ پٹیوں میں جاؤ جہاں چوبیس گھنٹے میں ایک بار ان کو کھانا میسر ہوتا ہے ان کو کھلاو پھر دعا کرو اے میرے رب یہ جو میں نے کھانا کھلایا اس کا سواب حسین کو پہنچا دے اس کا سواب میرے امہ اببہ کو پہنچا دے یہ نبی نے طریقہ بتایا منانی کیا نبی نے شوق سے کرو ادھار لے کر نہیں قرض لے کر نہیں رشتہ داروں کی دعوت کرنے کے لیے نہیں کھچڑا بنا ہے حسین کو سواب پہنچانے کے لیے اور کھا رہے ہیں بیٹی اور داما یار اور دوست چچا اور تایا جو خود اس کے اہل تھے کہ وہ دس غریبوں کو کھلا دے تھے ان کو تم کھلا رہے ہو اور جس کھانے پر یہ نیت کر لی گئی وہ صدقہ بن گیا اور صدقے کا کھانا اگر مالدار نے کھایا تو اس نے حرام کا لقمہ کھایا اس نے حرام کا لقمہ کھایا اس لیے میرے بھائیو دوستو عزیزو بزرگو ہم ہر کام کو محمد الرسول اللہ کے طرز پر لانا چاہتے ہیں اور دنیا کو اس کی دعوت دیتے ہیں کہ اپنی زندگی کی ہر عمل کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھالو جبھی تم محمدی کہلاؤگے جبھی تم غلام محمد کہلاؤگے جبھی تم نبی کے ماننے والے کہلاؤگے برنا کورے نعرے ہیں کورے دعبے ہیں اور ان نعروں اور دعبوں کا کوئی اعتبار نہیں کوئی بھروسہ نہیں جس سے محبت کرتا ہے محبوب کی آدائیں محبوب ہوا کرتا محبوب کی آدائیں محبوب ہوا کرتا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آداؤں کو محبوب بناو اپنی زندگی کو بدلنے کے فیصلے کرو اور وہ طرز زندگی اختیار کرو جس طرز زندگی کو دیکھ کر اللہ کو بھی پیار آ جائے کہ یہ کون آیا ہے میرا عاشق رسول آیا ہے میرا عاشق رسول آیا ہے جس کی ایک ایک عدا اس کے عشق کو ظاہر کرے میرا چہرہ میرا نباس میری داڑی میرا کھانا میرا پینا میرا اٹھنا میرا بیٹھنا میری ہر عدا میرے نبی کی یاد تازہ کر دے ایسی زندگی بنا کر جاؤ کل جب قیامت کے میدان نہ کھڑی ہو کھڑے ہوگے نبی دیکھ کر دور سے آواز دیں گے آجاؤ آجاؤ یہ میرا ہے میں اس کا ہوں یہ میرا ہے میں اس کا ہوں اور ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کر دیں گے کہ یہ میرا ہے اسے جانے دو اس کا کوئی حساب کتاب نہیں میں اس کا سفارش ہوں ہاں میرے بھائیو دوستو عزیزو بزرگو اور اگر زندگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنا کر نہ گزاری من چاہی گزاری جی چاہی گزاری یہودوں نسانہ کے طرف پر گزاری تو کل قیامت کا میدان میں جب کھڑے ہوگے اور نبی کے متمنی ہوگے نبی کے ہاتھوں سے جامع کسر کے طلبگار ہوگے نبی کی شفاقت چاہ رہے ہوگے نبی کا ہاتھ سامنا چاہ رہے ہوگے نبی دیکھیں گے اور مو پھیر لیں گے اور کہیں گے بعدن بعدن سوخن سوخن دور کرو مو کالا کرو دور کرو مو کالا کرو یہ میرا نہیں ہے اس کا نہیں ہے میرا نہیں ہے اس کا نہیں ہے ہائے میرے بھائیو دوستو عزیزو بذرگو یہ جو ایام آتے ہیں یہ یاد دلانے کے لیے آتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کا آئیڈیل بنا کر اپنی زندگی اس رخ پر ڈال کر دنیا سے چلے جاؤ اللہ دنیا میں کامیاب کر دیں گے جس طرح حضرت حسین کو شہد کے باوجود کامیاب کر دیا یزید تخت کا مالک بنا وقت کا بادشاہ بنا لیکن اللہ نے حسین کے سر پر وہ عزت کا تاج رکھا ہے کہ رہتی دنیا تخت تخت حسین کے نام کو عزت سے لیا جائے ہو سکتا ہے دنیا کی نگاہوں میں یہ نظر آئے کہ ظلم ہو گیا اور چھوٹے ہو گئے اور پس گئے اور مٹ گئے لیکن اللہ کے نام پر جھگ جاؤ گے اللہ کے نام پر چھوٹے ہو جاؤ گے اللہ خود عزتوں کے تاج پہنا دے گے اس لیے جتنا مجمع بیٹھا ہے اگر ان میں آپس میں گھروں میں بھائیوں میں ماں باپ میں بیٹا بیٹی میں میاں بیوی میں اگر کچھ کھٹ پٹ ہے اگر کچھ ناراضگی ہے اگر روٹے ہوئے ہیں تو آج اللہ کے لیے چھوٹے بن کر ایک دوسرے کو معاف کر دو اور اپنے دل کو سانف کر لو اللہ تمہاری عزتوں کو بڑھا دے کرو گے سب کریں گے انشاءاللہ آج یہ پورا گاؤں ایسا محبت کے کہ سمندر میں ڈوب جائے کہ ہر ایک ایک دوسرے کی قدر کرنے والا بن جائے ہر ایک ایک دوسرے سے مسکرا کر ملنے والا بن جائے ہر ایک ایک دوسرے کے وقت پر کام آنے والا بن جائے لوگ دیکھیں کہ اس گاؤں میں جا کر دیکھو جہاں لوگ اتنی محبت سے رہتے ہیں ایک دوسرے کو معاف کرنے والے بن جاؤ ایک دوسرے پر احسان کرنے والے بن جاؤ اپنے غصے کو برداشت کرنے والے بن جاؤ کیوں کہ یہ حسین کا پیغام ہے اور تم شہدائے اسلام کی قرمانی اور ان کا پیغام سننے کے لئے جمع ہوئے ہو حسین نے اپنے غصے کو برداشت کر کے دکھایا تھا معاف کر کے دکھایا تھا احسان کر کے دکھایا تھا حسین والے بننا چاہتے ہو غصے کو برداشت کر کے معاف کرنے والے اور احسان کرنے والے بن کر جیو تاکہ دنیا کے بسنے والے انسانوں کو پتا چلے کہ حسین قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو کیا پیغام دے کر گئے اور اس امت نے اس پیغام کو کس طرح اپنے سینے سے لگا کر رکھا اپنی زندگی کو عملی نمونہ بنا کر پیش کرو انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ تمہاری اس قربانی پر اللہ دنیا بھی بنا دے گا اور آخر بھی بنا دے گا چین اور سکون لے آئے گا عزتوں کے فیصلے کر دے گا میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں آج یہاں سے اس مجمع سے جب اٹھنا تو یہ نیت دے کر اٹھنا کہ میرے آئیڈیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے سحامہ ہیں علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین مجھے اپنی زندگی اس طرز پر گزارنی ہے اور یہ چونکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے یاد کرنے کے ایام ہیں آج مجھے حسین کا ایک پیغام ملا ہے کہ حسین غصے کے برداشت کرنے والے تھے حسین معاف کرنے والے تھے حسین احسان کرنے والے تھے میں اپنی ذات سے یہ تیہ کروں کہ اب میں اپنے غصے کو برداشت کروں گا میں غلطی کرنے والوں کو معاف کروں گا اور میں غلطی کرنے والوں پر احسان کروں گا کروگے سب کریں گے انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کر نیت کرو کہ انشاءاللہ محمد الرسول اللہ وہ آئیڈیل مان کے زندگی گزاریں گے اللہ مجھے تمہیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور سچا عشق رسول بنائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز پر اپنی زندگی کی ہر عدا کو دھالنے کی توفیق نصیب فرمائے